اس کے ساتھ آگے بھی جو ہے وہ نیکسٹ ویک ریزلٹ سیزن کنٹیو رہیں گے بہت آرسے کے بعد اور بہت مہینوں کے بعد مارکٹ کے لیے بہت اچھا ویک رہا یہ فائیڈے والا سیشن جو آج کے دن کا سیشن تھا بہت اچھا رہا اور مارکٹ اس ویک ہم نے دیکھا کہ ٹیکنالوجی اسلام علیکم ویکلی مارکٹ ریویو کے ساتھ میں ہوں یوسف سعید یہ ویک مارکٹ کے لیے بہت اچھا رہا آپ لوگوں کے علم میں ہے اسلام علیکم ویکلی مارکٹ ریویو کے ساتھ میں ہوں یوسف سعید یہ ویک مارکٹ کے لیے بہت اچھا رہا اور کیسی ہنڈرڈ انڈیکس نے کافی ٹائم کے بعد ایک بہت اچھا جو ہے ویکلی گین دیا اوورال ریزن آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ آئیم ایف کے حوالے سے جب عید کی چھوٹیاں تھی تو آئیم ایف کے حوالے سے خبر آئی کہ آئیم ایف نے جو ایک سٹینڈ بائی آرینجمنٹ پاکستان کے ساتھ کر لیا اور کا سٹاف لیول اگریمنٹ ہو گیا ہے اور بارہ تاریخ کو جو بوٹ کی میٹنگ ہے آئیم ایف کی اس میں جو اس کے اپروال دی جائے گی اس کے بعد پاکستان کو ون بلین ڈالر کی ٹرانچ ایکسپیکٹڈ ہے جو مل جائے گی اسی وجہ سے مارکٹ میں ہم نے جب مندے والے دن مارکٹ کھولی تو ہم نے دیکھا تھا کہ مارکٹ کھولتے ہی جو پھولتے کے بعد ہالٹ ہو گئی تھی اور اس کے بعد مارکٹ میں پورا تکریباً دیکھا جائے تو2754 پوائنٹس کا درنگ دا اگریات پانٹس کرتے ہیں اور اس وقت نے کام ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ پروفٹ بھی بھی کچھ سیشن میں ایسے تھے جس میں مارکٹ نے تچھا پرفارم نہیں کیا لیکن ایڈ دا اینڈ جو ہے وہ جو گین تھا یا پوائنٹس جو ہے وہ پروزیٹیف اس کے ساتھ جو ہے وہ بند ہوا اوبرال اگے کے لیے یہی ہے کہ ابھی کیونکہ بارات تاریخ کو ایم ایف کی بورٹ کی میٹنگ ہے اور اس میں اگر اپروول مل جاتی ہے پاکستان کے بعد انفلوز آ جائیں گے اس کے ساتھ سے ڈیفرین ڈیشن ڈیویلپمنٹ ورلڈ بینک اور پوسیلی ہماری فرینڈ کنٹری سے وہاں سے بھی انفلوز آتے ہیں تو یہ بڑا سپورٹیف ہوگا مارکٹ کے لیے بھی اور اوبرال فاریکس مارکٹ کے لیے بھی فاریکس مارکٹ کی بات کریں تو تقریباً آٹھ روپے کے قریب جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ انٹر بینک کے اندر گرا ہے دورنگ دا ویک اور دس گیارہ روپے ہمیں دیکھا تھا کہ مارکٹ کھولی تھی تقریباً دس گیارہ روپے جو ہے وہ نیچے تھا پھر اس کے بعد ہمیں اپسائیڈ بھی دیکھیں تو اوبرال یہ بیگ جو ہے وہ روپے کے لیے کافی جو ہے وہ بہتر رہا ہے میرے خال سے مارکٹ اسی طرح جو ہے وہ مکس ٹرینڈ کے ساتھ پرفارم کرتی رہے گی اور پوسیلی کیونکہ ریٹ کافی سپرونگ کھڑے میں اور اگر انفلوز وگر آ جاتے ہیں تو میرے خال سے یہاں سے جو ہے فردر اور افسائیڈ مارکٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں تو جو اچھے سکرپٹ ہیں اس کے اندر کام کرنا چاہیے کیونکہ اوبرال اکانومی میں ابھی بھی جو ہیں وہ چیزیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ آگے جو ہے وہ ایک مہینے بعد جو ہے تقریباً اب نگرہ حکومت بھی آ جائے گی الیکشن بھی ہونا ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو تھوڑا سا مارکٹ جو ہے وہ میکس اس میں نظر آ سکتی ہے تو میرے خال سے جہاں پروفٹ ٹیکنگ ہو وہاں پروفٹ ٹیکنگ بھی کرنی چاہیے اور اچھے سکرپ کے اندر جو ہے وہ پوزیشن بھی لی جا سکتی ہے تینکیو